میں عدالت میں جا رہا ہوں پرائیم منسٹر آفیس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیگ کیسے ہوئی گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائیم منسٹر کی کالز کی کریں لیکن ان کو لیگ کرنا یہ جرم ہے مخالفین کی ریکارڈنگ پر خوش عمران خان اپنی کال ٹیپنگ پر گھبرا گئے آڈیو لیکس پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا ننکانہ جلسے میں خطاب کے دوران کہا کہ چور مجھے عوام کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں مخالفین میری گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں ڈیپ فیک ویڈیو عوام کو دکھائیں گے گند اچھالنے والے خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے جھوٹا فورن فنڈڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت منافق شخص ہے وہ چار سال اس اقتدار پہ قابض رائے پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی ہے میں عدالت جا رہا ہوں کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں جی آئی ٹی تو بن گئی ہے آپ نے تو جی آئی ٹی میں پیش ہونے ہیں پہلا پاکستان کی پجھتر سال کی تاریخ میں پہلا وزیر آزم ہے جو پی ایم آفیس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لیجٹمائز کر رہا ہے جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ ایپسلوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس موہ سے جائے گا آج کس موہ سے عدالت جا رہا ہے اس موہ کو لے کر پہلے جی آئی ٹی میں جائیں کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں آپ کے جیل جانے کا وقت ہے عمران نیازی اب عدالت نہیں جیل جانے کا وقت ہے وزیر اطلاق مریم آرنگزیب کا جواب کہتی ہے عمران خان آڈیو لیگز پر سپریم کورٹ جانے کے بجائے جی آئی ٹی میں پیش ہو صدر نے بھی عمران کا سازشی بیانیاں مسترد کر دیا عمران خان اپنی چوری چھپانے کے لیے دیگر پر الزام لگاتے ہیں عمران خان ایپسلوٹلی فراڈ شخص ہے قومی اور صوبائی سمبلیوں میں زمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہوں گے قومی اور نو صوبائی کی تین نشستوں پر میدان لگے گا الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا زمنی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست مسترد کر دی کراچی میں بلدیاتی الیکشن تئیس اکتوبر کو ہوں گے اینے پینتالیس زلہ کورم میں امن و امان کے باعث انتخاب نہیں ہوگا عمران خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ کٹ گیا ایف آئیے کے مقدمے میں سردار عزر تارک سیف اللہ نیازی سید یونس آمرکیانی تارک شیخ اور تارک شفیخ نامزد نیا پاکستان کے نام پر نیجی بینک میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بنایا گیا بینک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ سے اکیس لاکھ ڈالر آئے پی ٹی آئی نے آرک نکپی کا الیکشن کمیشن میں جھوٹا اور جالی بیان حلفی جمع کرایا فارن ایکشینج ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی جو ناقابل زمانت جرم ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے ایف آئیے پروسیکیوٹر کا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دورانے درہا ایف آئیے کے وکیل نے تسلیم کیا کہ کسی بینامی دار نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں دی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کل پیش ہونے کی ہدایت کر دی حکومت نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی اکتالیس کروڑ اپے کے فنڈز کی سمری منظور کر لی فنڈز ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خرچ ہوں گے کابینہ ارکان کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے وارن گرفتاری جاری کیے جانے کی مزمت اجلاس میں آڈیو لیکس اور دیگر سیاسی امور پر بھی خوار کیا گیا کومی اور سبائی سمڈیوں میں زمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہوں گے کومی اور نو سبائی کی تین شستوں پر میدان لگے گا الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا زمن انتخابات ملتوی کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست مسترد کر دی کراچی میں بلدیاتی الیکشن تئیس اکتوبر کو ہوں گے اینے پینٹالیس زلہ کورم میں امن و امان کے باعث انتخاب نہیں ہوگا امران خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ کٹ گیا ایف آئیے کے مقدمے میں سردار ازر تارک سیف اللہ نیازی سید یونس آمرکیانی تارک شیخ اور تارک شفیح نامزد نیا پاکستان کے نام پر نیجی بینک میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بنایا گیا بینک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ سے اکیس لاکھ ڈالر آئے پی ٹی آئی نے آر اک نکپی کا الیکشن کمیشن میں جھوٹا اور جالی بیانے حلفی جمع کر آیا فارن ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی جو ناقابل زمانت جرم ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا منی لانڈرنگ کیس کی سمات کے دورانے طرح ایف آئی اے کے وکیل نے تسلیم کیا کہ کسی بینامی دار نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں دی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کل پیش ہونے کی ہدایت کر دی حکومت نے پی ٹی آئی لانگ مارس سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی 41 کروڑ اپے کے فنڈز کی سمری منظور کر لی فنڈز ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خرچ ہوں گے کابینہ ارکان کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے وارن گرفتاری جاری کیے جانے کی مزمت اجلاس میں آڈیو لیکس اور دیگر سیاسی امور پر بھی خوار کیا گیا لانگ مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کی اہم وکٹ گر گئی پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر مصطافی ہو گئے چند ناگوزیر اور ذاتی وجوہات کے بنا پر کام جاری نہیں رکھ سکتا ہاشم ڈوگر نے اپنا استیفہ وزیر آرہ 14 پرویز الہی کو پیش کر دیا توہین ایلیکشن کمیشن کے سمران خان اسد عمر اور فباد چودری کے پیش نہ ہونے پر کمیشن کا اظہار برہمی میمبر خیبر پاکتون خواہ نے ریمارکس دیئے کہ ایلیکشن کمیشن کے سہارے آپ وزیر آزم ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پیش نہیں ہوتے میمبر بلوچستان نے کہا بڑی کرسیوں پر بیٹنے والے کمیشن کو چھوٹی عدالت سمجھتے ہیں میمبر سندھ بولے کیوں نہ ہم وارنٹ جاری کرتے ہیں معاشر استحکام کا مشن وزیر خزانہ اسحاق دار امریکہ روانہ عالمی مالیاتے فنڈ اور ورلڈ بینک کے جلاس میں شرکت کریں گے آئی ایم ایف سے کرس پروگرام کے اہداف پر نظر سانی کی درخواست کریں گے بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاونٹ خسارے کے اہداف میں نرمی کی درخواست بھی کی جائے گی پیٹرولیوم لیوی اور پجلی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منجمت کرنے سے متعلق بھی آئی ایم ایف سے بارچیت متوکر ڈینگی مچھر کے وار جاری خبر پختنخواہ میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران مزید چار سو پشپن افراد ڈینگی بخار میں مبتلا پشاون میں سب سے زیادہ ایک سو اکانوے کیس ریپورٹ ہوئے صوبے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی گومل یونیورسٹی کے قائم اکام وائس چانسلر مسرور الہی کی تائیناتی خلاف قانون قرار پشاور ہائی کوٹ کا قانون کے مطابق نئے وائس چانسلر کی تائیناتی کا حکم عدالت نے مسرور الہی بابر کے تمام احکامات مختل کر دیئے عدالتی فیصلے کے بعد گومل یونیورسٹی کے احساسوں کی تقسیم پھر رک گئی گورنر کے پی نے کچھ روز قبل وی سی ڈاکٹر افتخار کو علی امین گنڈاپور کی دھمکیوں کے بعد جبری رخصت پر بھیجا تھا عدالتی فیصلہ آنے پر طلبہ کا خوشی میں رکس 20 اکتوبر سے ریلوے کے کراچری آپریشن پر مزید تین ٹرینوں کو بحال کرنے کا فیصلہ وزیر ریلوے خواجہ ساد رفید کی زیر سدارت اجلاس میں ملت ایکسپریس علامہ اقبال ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایمل 1, 2 اور 3 کی بحالی پر بھی جائزہ اجلاس موسیقی موسیقی